نمستے سر نمستے خوش آئیو طبیعت چائے میں دو والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام چھا پڑھاؤں چھا پڑھے ہوئیو سے لاسٹ ٹرنگ بدھائیو مکھے چھا پڑھے ہوئیو سے چھا پڑھے ہوئیو سے بدھائیو نیڈیریہ سلنٹریٹرہ اچھا پوری فیرہ میں ریپروڈکشن ٹھیکا ٹھیکا اچھو 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 پڑھوں دا عرشے پڑھوں دا عرشے سر we are going to پڑھنگ today what 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 we are going to پڑھنگ نیڈیریہ سلنٹریٹرہ میں ہم نے میرے خیال میں زوائیڈ یعنی کالونی کے دو فارمز پڑھے تھے ایک کالونی کا نام تھا پولپ اور دوسری کا نام تھا میڈیوسا ان دونوں میں ڈیفرنس کلیر ہے سیلینڈریکل سیسائل اسیکسیوال فیڈنگ اسٹیج کونسی ہے پولپ اور اور مچور سیکسیوال ریپروڈکٹیو امبریلا ٹائپ فریلی مووونگ اسٹیج کونسی ہے میڈیوسا تو زندگی میں کتنی اسٹیجز ہیں دو دو ٹھیک ہو گیا بھئی ہاں بھئی آ جائیں ابھی ہائیڈرا کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا کہ ہائیڈرا میں دو اسٹیجز نہیں کتنی اسٹیجز ہیں ایک اسٹیج ہے ایک ہی فارم ہے تو مجھے بتائیں ہائیڈرا ڈائی مارفک ہے کیا دو شیپس والا ہے کیا نہیں مونو مارفک ہے یونی مارفک ہے ہائیڈرا کی دو اسٹیجز ہیں کیا لائف سائیکل میں نہیں ہائیڈرا میں ریپروڈکشن ہوگا کیا سیکسیوال نہیں کیا ہائیڈرا فریلی موو کرے گا نہیں تو بھائی ہائیڈرا کے بارے میں مجھے مجھے ایک بات مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایک کانسپٹ ہے لائف سائیکل کا لائف سائیکل کا مطلب ہے ایک آپ نے پلانٹ لیا مطلب سیڈ لیا اس کو گروہ کیا سو کیا وہ پلانٹ بن گیا بڑا ہو کر وہ کیا دے گا سیڈ دے گا بچے کو یعنی پلانٹ پیدا ہوا مطلب سیڈ پیدا ہوا یعنی بچہ پیدا ہوا اور بڑا ہوا پھر اس نے بچہ دیا نیو پلانٹ دیا یہ جو پیرڈ ہے جرمینیشن سے سیڈ سے سیڈ تک اس کو کہتے ہیں لائف سائیکل اوکے لائف سائیکل سب سیلنٹ ریٹس میں سب اینیمل میں سب پلانٹ میں ہوتی ہے سب ملٹی سیلولر میں ہوتی ہے سب یونی سیلولر میں ہوتی ہے لائف سائیکل مطلب پیدا ہونے سے بڑے ہو کر کچھ پیدا کرنا سب میں ہوتا ہے مگر اس لائف سائیکل میں اسٹیجز ہوتی ہیں جیسا کہ پلانٹ میں ایک اسٹیج ہوتی ہے اور دوسری اسٹیج ہوتی ہے کونسی بھائی بتائیں تو کمنٹ میں گیمیٹو فائٹ گیمیٹ پروڈیوز ہوں گے ہپلائیڈ ہوگی سپور پروڈیوز کریں گے دپلائیڈ ہوگی پہلے جب آپ سیڈ سو کر رہے ہیں تو دپلائیڈ ہے یہ پلانٹ بڑا ہو رہا ہے یہ اسپورو فائٹ ہے جب اس نے گیمیٹ پروڈیوز کیے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں زائیگوٹ بنائے گا پھر آپ کا اسپورو فائٹ شروع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائف سائیکل میں سیڈ سے سیڈ تک جانے کے لئے کتنی اسٹیجز آئیں گی دو پلانٹ میں دو اسٹیجز آئیں گی دو اور ہائیڈرا میں ایسے نہیں ہو رہا ہائیڈرا میں ایسے نہیں ہو رہا اگر میں الوا الوا کی بات کروں ایک ال جی ہے الوا جس میں اسپورو فائٹ اسٹیج میں ٹوئنٹی سکس کروموزوم گیمیٹو فائٹ میں تھرٹین کروموزوم مگر اسپورو فائٹ اور گیمیٹو فائٹ دونوں اسٹیجز میں کوئی ڈفرنس نہیں دکھنے میں تو مارفالاجیکلی بوت اسٹیجز آر سیمیلر مگر اسٹیجز تو دو ہیں نا بھائی یہ گیمیٹ پر سپور پروڈیوز کرنے والی یہ گیمیٹ پروڈیوز کرنے والی یہ ڈپلائیڈ یہ ہپلائیڈ اسٹیجز تو دو ہو گئی اب مجھے بدائیں ہائیڈرا کو میں ہائیڈرا کو میں کہوں کہ ہائیڈرا لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج تک جاتا ہے کوئی بھی کوئی بھی دو اسٹیجز ہیں وہ چینج کرے گا نہیں یہ جو اسٹیج چینج کرنا ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں الٹرنیشن آف جنریشن الٹر الٹرنیشن مطلب ایک سے دوسرے فارم میں جانا چینج کرنا آف جنریشن تو ہائیڈرا میں مجھے بتائیں لائف سائیکل تو ہے ہائیڈرا سے ہائیڈرا تو بنے گی john وعیدلا میں اور الٹرنیشن آف جنریشن یعنی لائف سائیکل باقی سب میں ہوتی اس کا مطلب Cast جس کی زندگی میں ایک ہی فارم ہو ایک ہی اسٹیج ہو وہ الٹرنیشن آف جنریشن شو نہیں کرے گا اور جس کی باڈی میں جس کی لائف میں دو اسٹیجز ہوں بھلے وہ ایک جیسی ہوں دکھنے میں بھلے وہ دکھنے میں بھی چینج ہوں ان کو ہم کہیں گے الٹرنیشن آف جنریشن ہوگی اور مجھے کمنٹ میں بتائیں الوہ اور جنرل پلانٹ میں سے آئیسو مارفک الٹرنیشن آف جنریشن کون کرے گا الوہ اور جنرل پلانٹ میں سے یا سارے اینیمل میں سے آئیسو مارفک آئیسو مارفک مطلب جنریشن سٹیجز دو ہیں چینج ہوں گی مگر وہ دکھنے میں ایک جیسی ہیں تو آئیسو مارفک الوہ میں ہوگی باقی سب میں ہیٹرو مارفک الٹرنیشن آف جنریشن ہوگی یہاں تک یہ بات کلیر ہوئی بھائی اچھا اور 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 کیا مجھے سمجھانا ہے آپ کو اور اس فائلم میں سے ہائیڈرا کے علاوہ کون سے ایگزمپل تھے اوبیلیا جیلی فش ویڈیو آنا کہیں باہر جو وری بند تھی یو سو تھا یو ہکڑے جو ہو یو بند تھی یو کتان شو تھے جو وہی آ رہا ہے ہمیں دو تھا ٹھیکا سیٹنگ تھے اللہ نا اوکے ہاں بھائی تو اوبیلیا تھا جیلی فش تھا سی این امن تھا اور کورلز تھے کورلز کیا تھے ہم نے پڑا تھا کورلز کیا تھے کمنٹ میں لکھیں تو میں دیکھوں کورلز نہیں پڑایا تھا آ جائیں بھائی آ جائیں جب ایک دو تین چار بہت سارے آرگنزم فیڈنگ اسٹیج میں فیڈنگ اسٹیج مطلب پولپ اسٹیج ہے نا میرے خیال میں ہاں فیڈنگ اسٹیج مطلب زوائیڈ کالونی کو کہتے ہیں بھائی زوائیڈ کالونی کو کہتے ہیں زوائیڈ کے دو فارم ہیں پولپ یا میڈیوسا زوائیڈ انیمل کی کالونی کو کہتے ہیں پولپ فیڈنگ زوائیڈ ہے اور میڈیوسا ریپروڈکٹیو زوائیڈ ہے جس کا ویڈیو آن ہے وہ کائنڈ لی ویڈیو اپنا آف کرے ایک بچے کا پتہ نہیں یہاں سے سیٹنگ نہیں ہوئی چلو آف ہو گیا ٹک ہو گیا تو دیکھیں کیا کہہ رہے تھے ہم دو تین چار پانچ آرگنیدم ہیں پولپ اسٹیج والے وہ کیا کر رہے ہیں وہ سیکریٹ کر رہے ہیں ایک کیمیکل وہ ایک کیمیکل سیکریٹ کر رہے ہیں خود ماؤت سے یا وہ سمندر سے لائم لائم بنا رہے ہیں اور وہ ایسا ایسا اپنے آپ کو ڈھاپ رہے ہیں اس سے ایسے ڈھاپ رہے ہیں ایسے ڈھاپ رہے ہیں آن لی آن لی وہاں پہ وہاں پہ نہیں ہوگا وہ لائم وہ کور وہ سٹونی کوٹ جہاں پہ جہاں سے ماؤت ہوگا جہاں سے ان کے ٹینٹیکلز نکلیں گے باقی آل اراؤنڈ پولپ آل اراؤنڈ پولپ وہ کور ہوگا اس کو سٹونی کپ کہیں گے سٹونی کور کہیں گے کلشم کاربونیٹ کا ہوگا سی اے سی او طریقہ ہوگا یا سلائم کا ہوگا سلیکہ کا ہوگا جنرلی کلشم کاربونیٹ کا ہوگا ایسی کالونی ایسی پولپ جو اپنے اوپر کوٹ سٹونی کپ بنا لے اسے ہم کہیں گے کورل اسے ہم کیا کہیں گے کورلز اور یہ جو کورلز کا یہ صرف یہ یہ جو کورلز کا یہ ڈیڈ کوٹ ہے اسٹونی کپ ہے اس کو آپ کہیں گے کورل ریف کورل ریف اگر اس کو انیملز نکال دیں تو خالی بچا آپ کا کیا یہ اسٹونی کپ بچا تو اسٹونی کپ کو ہم کہیں گے کورل ریف یہ جو کورل ریف ہے یہ پروٹیکشن کے لیے پولپ کے اوپر بنتا ہے خاص کر کے جو نارتھ سائیڈ ہے دنیا کی انٹارکٹے کا اور جو ساؤتھ سائیڈ ہے وہاں پہ جو سمندر ہیں ان کے جو کنارے ہیں وہاں پہ بہت پانی تھنڈا ہے وہاں پہ یہ بنتے ہیں یا جنرلی یا جنرلی سمندر کے جو کنارہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ بنتے ہیں کورل اور کورل ریفز ٹھیک ہے نا یہ بھائی آپ کے پنجاب ٹیکس میں ایک باکس میں کی گئی بات ہے یہ کور کی ہم نے یہ کور کی ہم نے اب سیلنٹریٹرہ آپ کا پورا سیلنٹریٹرہ کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پر جس کا نام ہے پلیٹی ہیلمنٹیز غور سے سنتے جائیں مجھے جواب دیتے جائیں مجھے جواب دیتے جائیں غور سے سنتے جائیں پلیٹی ہیلمنٹس سنیں بھائی ریپروڈکشن ان پوری فیرہ ریپروڈکشن پوری فیرہ میں سیکسیول بھی ہوگا ایسیکسیول بھی ہوگا ایسیکسیول ہوگا بڈنگ کے تھو اگر اگر بڈنگ سمجھ رہے ہیں آپ بڈنگ پڑھائیے میں نے اگر وہ بڈ انٹرنل بنے باڈی کے اندر بنے تو اسے گیمیول کہیں گے گیمیول یہ پوری فیرہ کی بات ہے اور جو سیکسیول ریپروڈکشن ہوگا اس میں جو نا پائنے کو ڈرم تھی باہر والی لیئر یاد ہے نا پائنے کو ڈرم پورو سائٹ والی وہ پائنے کو ڈرم کام کرے گی ایز اگونیڈ وہ گیمیٹ بنائے گی اس کے کچھ سیل گیمیٹ بنائیں گے اور اور ہرمافروڈائٹ ہوں گے ہرمافروڈائٹ کا مطلب ہے بائی سیکسیول ایک ہی پوری فیرہ میں دونوں میل سیکس آرگن بھی ہوگا تی میل سیکس آرگن آرگن تو نہیں ہوگا سیلس ہوں گے ایز آرگن مان لے رہے ہیں ہم تو میل گیمیٹ بھی بنے گا فی میل گیمیٹ بھی بنے گا اگر مسئلہ یہ ہے پروٹو اینڈری کنڈیشن ہے کونسی کنڈیشن ہے پروٹو اینڈری پروٹو کا مطلب ہے فرسٹ اینڈری کا مطلب ہے میل اینڈرس اینڈروشم تو پہلے کونسا سیکس میچور ہوگا میل اسے ہم کہیں گے پروٹو اینڈری میل سپم بن جائے گا ایک بنا نہیں ہوگا تو یہ جو سپم ہے یہ اس پوری فیرہ کے فیمیل کو فرٹیلائز کر پائے گا سیم باڈی میں ایک بنا ہی نہیں ہے تو یہ سپم دوسرے پوری فیرہ کے پاس transfer ہوگا with the help of special cell which are called as اموبائید cell اموبائید cell are those cell which take part in the production of sperm and transfer of sperm transfer of gamete from male to female اب یہ بات اب یہ بات سنیں میزنکائم بیچ والی لیئر کو کہا تھا ہم نے جو ایگ بنے گا وہ آوٹر لیئر سے بن کر میزنکائم میں پڑھا ہوگا تو بھائی فرٹیلائیزیشن کہاں پہ ہوگی ایگ میزنکائم میں پڑھا ہے بیچ والی لیئر میں اندر والی قوانو درم باہر والی پائنیکو درم بیچ والی میزنکائم میزنکائم میں ایک پڑھا ہے تو میزنکائم میں فرٹیلائیزیشن ہوگی انٹرنل فرٹیلائیزیشن ہوگی یہاں پہ زائیگوٹ ہوگا کلیویج ہوگی ایمبریو بنے گا لاروان اسٹیج تک یہاں پہ ہوگا پھر نکلے گا تو کیا نکلے گا بھائی پوریفیرا نکلے گا یہ ریپروڈکشن تھا سیکسیول اور ایسیکسیول اور ایسیکسیول جو ہے وہ بڈنگ کے ثرو بھی ہوتا ہے بڈنگ دو قسم کی ہے انٹرنل بڈنگ کالڈ گیمیول ایکسٹرنل بڈنگ اور سیمپل بڈنگ ایکسٹرنل بڈنگ اچھا فرگمنٹیشن بھی ہوتی ہے پوریفیرنس میں توڑ دیں پوریفیرنس کو تو ایک ایک سیل سے پوریفیرا بنے گا مجھے بتائے گا کون مجھے کون بتائے گا ڈیوین آف لیبر کیا ہے ڈیوین آف لیبر کسی ایک کام کو کسی ایک باڈی کے لیے بہت سارے کمپوننٹ مل کے کام کریں ایک باڈی کے لیے ڈیفرنٹ پارٹ کام کریں سیل کے لیے کام کون کرتا ہے آرگنل تو آرگنل کیا کرتے ہیں ڈیوین آف لیبر فار سیل ٹیشو کے لیے کام کون کرتا ہے سیل سیل کیا کرتے ہیں ڈیوین آف لیبر فار ٹیشو سارے مسل مل کے کام کرتے ہیں اور آرگن کیا کرتے ہیں ڈیویان آف لیبر فار باڈی تو بھائی پوری فیرہ میں ٹیشو نہیں ہے آرگن نہیں ہے تو ڈیویان آف لیبر ہوگی یا نہیں ڈیویان آف لیبر ہوگی ڈیویان آف لیبر ہوگی کیونکہ آپ نے کہا تھا کچھ سیل پور بنائیں گے کچھ سیل گیمیٹ بنائیں گے کچھ سیل جو ہے پروٹیکٹ کریں گے اور کچھ سیل جو ہیں کچھ سیل جو ہیں وہ پانو ڈرم جو ہیں فلیجی لا کے تھروں مومنٹ کروائیں گے کچھ انگلفنگ کریں گے انجیشن کریں گے تو بھائی ڈیویان آف لیبر ہے یعنی سیل مل کر پوری فیرہ کے لیے کام کر رہے ہیں ڈیویان آف لیبر ہے مگر ٹیشو لیول نہیں یہ بات سمجھ آئی ایک اور بات اسپیکیول کا آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے پڑھایا تھا اسپیکیول کے بارے میں جو اسکیلیٹل سسٹم ہے وہ دو قسم کا ہے پیسے تو تین کٹیگریز کر لیں آپ تین چیزوں کا تین نیچر کا ہے کال آ رہے ہیں ایک منٹ موبائل کو میں سائلینڈ کر لوں اسپیکیول جو ہے تین قسم کا ہے ایک بنا ہوا ہے سی اے سی او تھری اسکیلیٹن مطلب سپورٹیو میکنیزم کلچم کاربونیٹ کا بنا ہوا ہے یا سلیکا کا بنا ہوا ہے اب یہ کیا ہے بھائی میزن قائم تھی نا میزن قائم بیچ والی لیئر اس بیچ والی لیئر میں سپائیک ٹائپ کھنڈے ٹائپ ایسے سٹرکچرز ہوں گے ایسے سٹرکچرز ہوں گے کیمیکلز کے یا کلچم کاربونیٹ کے یا سلیکا کے ہارڈ وہ کیا کریں گے پائنے کو ڈرم اور کوانو ڈرم کو آپس میں جوڑ کے رکھیں گے ڈیڈ ہیں کیمیکل ہیں لیونگ نہیں ہے ہمارا جو اسکی لیٹن ہے وہ لیونگ ہے ہمارے بون لیونگ ہیں یہاں پہ جو کلچم کاربونیٹ ہے یا سلیکا ہے یہ ڈیڈ ہے ان کو ہم کنڈے ٹائپ ہیں سپائن ٹائپ ہیں اسی لیے ہم ان کو ان دونوں کو ملا کے ہم کہہ رہے ہیں اسپیکیول تو سمجھ آئی اسپیکیول کیا ہے سپائیک ٹائپ کنڈے ٹائپ ایک سٹرکچرز ہے نوکیلی جو ڈیڈ کیمیکل کاربو کلچم کاربونیٹ یا سلیکا سے بنی ہوئی ہیں جو سپورٹ دے رہی ہیں اسکی لیٹن بن رہی ہیں ان کو ہم اسپیکیول کہیں گے اب مجھے بتائیں ہمیزن قائم میں ہوتا ہے اب مجھے بتائیں انورٹی بریٹ میں آپ کہتے ہیں انڈو اسکیلیٹن نہیں ہوتا یہاں پہ انڈو اسکیلیٹن ہے یا نہیں ہے بتائیں بھائی ہے نا تو یہ ایکسپشن ہے یہ ایکسپشن ہے انڈو اسکیلیٹن ہے مگر فرق ہے یہ انڈو اسکیلیٹن جو ہے یہ کون سا انڈو اسکیلیٹن ہے ڈیڈ ہے ہمارا جو ہے وہ لیونگ ہے ہمارا سیلز کا بنا ہوا ہے بون کا آسٹیو سائیڈ کا کارٹیلیج کا بنا ہوا ہے دیر ایڈو سارو ڈیفرنس ہاں پائنو سائیڈ میں بھی پائنیکو سائیڈ میں بھی پریزنٹ ہوگا اور وہاں تک ہوگا اندر تک ہوگا ٹھیک اچھا ایک اور بات یہ ہوگئے دو ٹائپ جن کو ملا کے ہم نے کہا اسپیکیول ایک اور سپنجل فائبر سپنجل فائبر ایک قسم کی پروٹین ہے جو وہ بھی سائیڈو سکیلیٹن جیسے سپورٹ دیتی ہے سائیڈو سکیلیٹن پروٹین یہ بھی سپنجل فائبر ایک پروٹین ہے جو اسکیلیٹن کام کرتی ہے جو کہ آپ کی پائنیکوڈرم سے آرائز ہوتی ہے ہوتی میزن قائم میں اندر تک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ جو ہے یہ سکیلیٹن ہے ان کا جو میں نے آپ کو پڑھایا ٹھیک ہے نا اب آتے ہیں ہم اب آتے ہیں ہم اپنے فائلم پر جس کا نام ہے کیا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے کونسا ہے بھائی بتائیں جلدی بتائیں بہت ٹائم ہو گیا ہے آج کچھ نہیں پڑھ سکے پلیٹی ہے ایلمنتز پلیٹی ایلمنتز ایلمنتز کا مطلب ہے ایلمنتز کا مطلب ہے سیک جیسی بھی سیک ہو راؤنڈ ہو الانگیٹیڈ ہو یا ایسے تھوڑی بڑی ہو سیک ہو اور پلیٹی کا مطلب ہے پلیٹ لائک یعنی فلیٹ لائک یہ جو اینیمل ہے نا بھائی اگر میں کہوں یہ ایک باڈی ہے یہ اس کی ڈورسل سائیڈ ہے اوپر والی یہ اس کی وینٹرل سائیڈ ہے نیچے والی صحیح ہے اب یہ ڈورسل وینٹرلی کمپریسڈ ہوں گے کمپریسڈ ہوں گے تو یہ ڈورسل سائیڈ بھی کمپریس کر لیں وینٹرل سائیڈ بھی کمپریس کر لیں تو باڈی کچھ ایسے بن جائے گی ایسے بن جائے گی باڈی ایسے نیرو باڈی بنے گی پلیٹ لائک پلیٹ لائک ڈورسلی وینٹرلی کمپریسڈ چپکی ہوئی روٹی ٹائپ ایسے موبائل ٹائپ ایسی ایسی اس کو کیا کہیں گے بھائی ایسے انیملز کو کیا کہیں گے ایسے انیملز کو کہیں گے فلیٹ وارمز یا پلیٹی ہیلمنتس اوکے یہ بات کلیر ہو گئی نام کیوں دیا پلیٹی ہیلمنتس بات کلیر ہو گئی آگے چلیں بھائی آ جائیں بھائی پلیٹی ہیلمنتس جو پلیٹی ہیلمنتس ہیں اس میں اگزمپل سن لیں پہلے ایک اگزمپل ہے جس کا نام ہے پلینیریا دوسرا اگزمپل سن لیں بھائی دوسرا اگزمپل ہے لیور فلیوک لیور فلیوک لیور فلیوک لیور فلیوک مجھے اپنے کیا نہیں کیا پیام نہیں پھر کونسی گڑھ گڑھ ہو گئے یک منٹ میں کچھ سیٹنگ کروا لوں مجھے اپنے کیا مجھے اپنے کیا ایک منٹ بس ایک منٹ وہاں پہ ہی چلتے ہیں وہ تو ہو گیا ہوگا ابھی آٹو سیو ابھی کوئی خیر اتنا نہیں پڑھا تھا ہواں پہ دارا فواہم مجھے teach مجھے u کچھ سیو مجھے جیسے جیسے مجھے مجھے ڈین ڈین ہاں بھائی تو ہماری محنت جو ہے وہ چلی گئی پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں پلیٹی ایلمنتس کو ہم پڑھ رہے تھے اور پلیٹی ایلمنتس جے میں سے ہم نے پڑھا تھا پلیٹی ایلمنتس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک زمپل کون سے ہیں ایک کو ہم نے کہا تھا پلین ایریا ایک کو ہم نے کہا تھا کیا پلین ایریا اور اس کا دوسرا نام ہے ڈگیشیا ڈگیشیا اور دوسرے کا نام ہے لیور فلیوک لیور فلیوک اور اس کا دوسرا نام ہے فیشیولا اور تیسرا ایگزمپل ہے ہمارے پاس ٹیپ وام اور جو ٹیپ وام ہے اس کا دوسرا نام ہے ٹینیا 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 نہیں بھائی ٹینیا ٹھیک ہے نا تو یہ ایگزمپل ہیں تین جو آپ نے یاد رکھنے ہیں اب ایک اور بات سنیں غور سے کہ یہ جو ہے پلین ایریا یہ فری لیونگ ہے بھائی یہ فری لیونگ ہے یہ کسی آس پر ڈپینڈ نہیں کرتا اور پلین ایریا سلیا کی مدد سے لوکو موٹ کرتا ہے اور سنیں جو لیور فلیوک ہے اور ٹیپ وام ہیں دونوں پیرا سائٹ ہیں انڈو پیرا سائٹ ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پلیٹی ایلمنٹس ہیں ان کی دو ایبیٹس ہیں ایبیٹس کا مطلب ہے نیچر اور ایبیٹ آٹ کا مطلب ہے ایبیٹ آٹ کا مطلب ہے لیونگ پلیس ایبیٹ کتنی ہیں ان کی دو کونسی یا تو یہ فری لیونگ ہوگے جیسے کہ پلین ایریا یا تو یہ کیا ہوں گے پیرا سائٹ ہوں گے جیسا کہ جیسا کہ لیور فلیوک اور انٹیپ وام ٹھیک ہے نا اور ہیبیٹ آٹ کا مطلب ہے لیونگ پلیس تو یہ فری لی پلین ایریا اکوائٹک ہے تو یہ اس کی اکوائٹک ہیبیٹیٹ ہو گئی اور یہ انڈو پیرا سائٹ ہیں ہوسٹ کے اندر رہیں گے تو یہ انیمل کے اندر رہنا یہ ان کی ہیبیٹ آٹ ہو گئی ٹھیک ہے نا انڈو پیرا سائٹ ہیں تو یہ ان کی ہیبیٹ آٹ ہے انڈو پیرا سائٹ اندر رہ رہے ہیں باہر رہے ہیں یہ ہیبیٹ آٹ کی بات کر رہے ہیں پیرا سائٹ ہیں یہ ان کی نیچر ہے ہیبیٹ ہے ٹھیک ہے نا ہیوٹریشنل پوائنٹ آف یو سے ہیبیٹ ہے اچھا اب لیور فلیوک کو فیشیولا کہتے ہیں ہیپیٹی کا ٹیپ وام کو ٹینیا کہتے ہیں ٹیپ وام جو ہے پلیٹی ایلمنٹس کی سائز ہوتی ہے ملی میٹر سے لے کر میٹرز تک اور ٹیپ وام کی سائز پچیس میٹر تک جاتی ہے اور جو آپ کا پلین ایریا ہے اس کی سائز ٹین ایم ایم ہوتی ہے ٹین ایم ایم فریلی لیونگ ہے یہ رٹے والی چیزیں ہیں رٹلے غور سے سنیں لیور فلیوک کے ہاسٹ ہیں دو ایک ہاسٹ ہے ہیومن اور دوسرے ہاسٹ ہیں اینیملز اینیملز ٹھیک ہے نا اور ڈومیسٹک اینیمل وغیرہ اور ٹیپ وام کے بھی ہاسٹ ہیں دو ایک ہیومن اور دوسرے اینیمل انکلیوڈنگ کاؤ یا پگ 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 یا کاؤ ان میں سے کوئی ایک اور ایک ہیومن تو دو ہاسٹ ہیں جن کے دو ہاسٹ ہوتے ہیں نا بھائی ان کو کہتے ہیں ڈائی جینک ڈائی جینک دو ہاسٹ اور اس کے بھی دو ہاسٹ ہیں تو یہ بھی کیا ہو گیا ڈائی جینک یعنی اپنی لائف پوری کریں گے دو ہاسٹ میں یہ پیرا سائٹ کی پراپرٹی ہے کہ ان کے دو ہاسٹ ہونے چاہیے دو ہاسٹ ہونے چاہیے اب یہ بات کیلئے کچھ اور باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں یہ اس میں سیمیٹری کونسی ہے آپ کہیں گے لیٹرل سیمیٹریکل میں کہہ رہا ہوں یہ فرسٹ ہیں جو لیٹرل سیمیٹریکل ہیں پہلے لیٹرل نہیں تھے اب کمنٹ نہیں آ رہے آپ کے اب آپ کے کمنٹ نہیں آ رہے نہیں بتا رہے آپ کیوں کیا ہو گیا ہے بھائی کیا پرابلم ہے ہو جی نہیں ہے نا اوکے لیٹرل سیمیٹریکل پائی لیٹرل سیمیٹریکل کہہ لیں ہاں پائی لیٹرل سیمیٹریکل ہے اور اس کے بعد میں پوچھوں ٹرپلو ہیں یا ڈپلو ہیں تو آپ کہیں گے سر ٹرپلو ہیں اور کہیں گے فرسٹ فرسٹ ٹرپلو یہ ہیں اور کہیں گے سر ٹرپلو ہونے کے باوجود بھی یہ کیا ہیں اے سیلومیٹ ہیں ہے نا یہی بات ہے نا بھائی اے سیلومیٹ ہیں ہاں اور اے سیلومیٹ ہیں ان کی سیلوم جو ہے وہ نہیں بنتی یعنی میزوڈرم ان کی ایوالو نہیں ہے ایوالو کیسے ہوتی ہے میزوڈرم سپریٹ ہو کر سپریٹ ہو کر بیچ میں کیوٹی بناتی ہے تو اسے اس سے باڈی کیوٹی بنتی ہے تو یہ اس کی جو میزوڈرم ہوگی وہ سپریٹ نہیں ہوگی سپلٹ نہیں ہوگی تو یہ میزوڈرم نہیں بنائے گی ایسے نارمل سیل بنائے گی دیکھیں گے ہم کیا بنا رہی ہے اسیلومیٹ ہیں اور آپ کہیں گے سر ان کی باڈی میں سیگمنٹ نہیں ہوں گے اور آپ کہیں گے سر ان کی باڈی میں جو سرکیولیشن ہے نا سرکیولیشن وہ بھی نہیں ہوگی ہم نے پڑی دی بھائی وہی باتیں میں لکھ رہا ہوں اور آپ کہیں گے سر ان کی باڈی میں ریسپائریشن بھی نہیں ہوگی پڑھی ہوئی تھی آپ نے آپ نے کہا تھا سر respiration ہوگی arthropoda سے start circulation start ہوگی کس سے circulation second analida سے close type circulatory system start ہوگا اور ان میں اگر میں باقی چیزیں پوچھوں باقی پوچھوں nervous system اگر میں nervous system کا پوچھوں نا آپ کہیں گے سر ان میں nervous system ہے اور centralized ہے centralized nervous system پڑھاؤں گا اور اگر میں پوچھوں آپ سے digestive system تو آپ کہیں گے سر sick like ہے یہ بھی میں پڑھا رہا ہوں آپ کو digestive system ہے sick like ہے incomplete ہے اور اگر میں پوچھوں کہ reproduction آپ کہیں گے سر reproduction کے point of view سے یہ بہت evolve ہیں reproduction میں بھی evolve ہیں reproduction ان کا ہے اور sexual sexual both ہوگا میں ان کی detail یہ جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں ان کی detail پڑھاؤں گا آپ کو including circulation نہیں ہے تو کیا ہے یہ میں compare کر پڑھاؤں گا باقی respiration آپ کو پتا ہے کہ surface سے ہوگی exchange sexual ہے sexual کے دونوں type پڑھاؤں گا اور آپ کہیں گے سر جو excretory system ہے نا یہ پہلا animal ہے جس میں excretory system start ہے پہلے excretory system نہیں تھا پہلا animal ہے جس کا excretory system ہے اپنا اور یہ پہلا animal ہے جس میں centralized nervous system ہے باقی چیزیں اتنی خاص نہیں ہیں اشہا بھائی habit ہو گئی habit art ہو گیا locomotion ہو گیا پیرا میشم جو پیرا میشم کہہ رہا ہوں میں جو پلینیریا ہے وہ سیلیا کی through move کرے گا باقی جو tape pump ہیں اور جو ہیں liver fluk ہیں tape pump مطلب denia liver fluk مطلب fasciola epitica یہ جو ہیں یہ move نہیں کریں گے ان کی movement restricted ہوگی according to the host reproduction دونوں ہوں گے میں ان کی detail پڑھاؤں گا یہ میں چیزیں detail میں پڑھاؤں گا ابھی nervous system پڑھانا ہے مجھے digestive system پڑھانا ہے reproductive system پڑھانا ہے excretory system ان کا پڑھانا ہے ان چاروں system مجھے پڑھانے ہیں آجائیں بھائی کون سا system پڑھیں پہلے comment میں بتائیں کون سا system پہلے پڑھاؤں جلدی بتائیں ان چاروں system میں سے ہاں بھائی تو آپ کہہ رہے ہیں digestive چلو digestive کو پہ آتے ہیں digestive پہ آتے ہیں اور سے سنیں nervous چلو nervous پہ آتے ہیں یہ آپ کی ہو گئی یہ آپ کی ہو گئی ہو گئی کیا یہ آپ کی ہو گئی ایک planaria یہ planaria کی body ہے leaf type nervous system بڑھا رہا ہوں نروس system انس لکھ رہا ہوں بھائی کیا سوچا انہوں نے انہوں نے سوچا cylinder کا حال نہیں دا diffuse nervous system دا ان کی message صحیح نہیں جا رہی تھی response تکڑا نہیں دا ہم کیا کہہ رہے ہیں کچھ نیوران مل کر کچھ نیوران مل کر یہاں پہ ایک body بنا رہے ہیں یہ نیوران کی بسل bodies سوما سوما یہ بھی نیوران کی سوما یہ ایک پیر ہے جو بہت سارے نیوران کی سوما اکٹھی ہوئی ہیں سوما مطلب سوما مطلب cell body سمجھ رہے ہوں گے دینڈرائیڈ اور اگزان کو چھوڑ کر سوما ہیں تو یہ جو ہیں یہ ان کو ہم کہتے ہیں بیسل گینگلیون گینگلیون یہ جو بیسل گینگلیون ہے یہ ورک کریں گی as a brain as a brain ان کے پاس میسج آئے گی اور یہ سوچیں گی کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اور میسج بیج دے گی یعنی ان بیسل گینگلیون کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں گے کنیکٹیڈ ہوں گے دو کارڈ کارڈ کا مطلب ہے بہت سارے اس میں نیوران ہوں گے اس میں بھی بہت سارے نیوران ہوں گے دو کارڈ دو کارڈ نکلیں گے جو باڈی کے پیرالل لیٹرل سائیڈ سے جائیں گے پیچھے کی طرف اور ان کارڈ پر ایسے 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 یہ ایسے نیوران بھی ہوں گے تو یہ جو نروس سسٹم ہے اس کا لیڈر ٹائپ ہے لیڈر ٹائپ لیڈر ہوتی ہے نا سیڈی سندھی میں جائیں گے ڈاکن چواندھا ہوں وہ کاتھی باری ہی ہیں کاتھی باری یہ ہیڈ ہے انٹیریئر سائیڈ ہے یہ ٹیل ہے پوسٹیریئر سائیڈ ہے یہ ہیڈ سے ٹیل تک انٹیریئر سے پوسٹیریئر لیٹرلی لانگیٹڈنلی چلتا جائے گا جو بیسل کے انگلان ہوں گے وہ ہیڈ کے پاس ہوں گے اور یہ کارڈ ہوں گے جو اوپر جائیں اب کیا ہوگا جو میسج آئے گی وہ جلدی میں یہاں سے کوئی ریسپٹر ہوگا میسج یہاں پہ سیدھی آئے جائے گی اچھا یہ ٹو ڈی تھری ڈی ایمیج نہیں تو میں بتاتا یہ ایسے نیوران اکٹھے نہیں ہیں بھائی اکٹھے نہیں ہیں ساتھ نہیں ہیں یہ نیوران ان میں اسپیسز ہیں جو میسج لے کے آئے گا وہ صرف لے کے آنے والے اس سے کنیکٹیڈ ہوں گے اور جو میسج لینے والے ہوں گے صرف اس سے لینے والے کنیکٹیڈ ہوں گے تو ایک کارڈ بنا کے آتے ہیں کارڈ کا مطلب ہے بہت سارے اس میں نیوران ہوں گے پھر اس کارڈ میں سے نکلتے جائیں گے نیوران یا اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے نیوران تو سری ڈی ایمیج تو تو مجھے بتائیں یہ جو میسج ہوگا جلدی میں آئے گا اور جلدی میں یہاں پہ پراسز ہوگا اور جو ریسپانس ہوگا پوری باڈی کے پاس جائے گا تو ریسپانس تگڑا ہوگا یا سلو ہوگا اس کمپیرڈ تو سیلن ڈیٹرا یہ بھائی سنٹرلائز نروس سسٹم اس سٹرکچر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اوکی اس کے علاوہ نروس سسٹم کو چھوڑ دیں آپ اب دوسرے سسٹم پہ آ جائیں دوسرا سسٹم ہم نے پڑھنا ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم اب ڈائیجیسٹیو سسٹم کی بات کروں تو میں اگین یہ بنا رہا ہوں ایک ایک میں بنا رہا ہوں یہ اگین جو ہے کیا بڑی بن گئی تھوڑی خیر ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کی پلینیریہ ہے اور پلینیریہ میں اب اس کو چھوڑ کر میں ڈائیجیسٹیو سسٹم بنا رہا ہوں بھائی یہ آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے وائی شیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے ہیڈ سے اور یہ دو برانچز میں ڈوائیڈ ہو کر دو برانچز میں ڈوائیڈ ہو کر لاسٹ تک جاتا ہے اور یہ ملاسلا کے اگر کہیں تو وائی شیپ ہے وائی شیپ یہ ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے کس میں اس میں پلینیریہ میں یعنی فلیٹ وام میں یعنی پلیٹی ہیل منتس میں ہاں بھائی ہم پلینیریہ کی بات کر رہے ہیں باقی کا بھی ہم بتائیں گے کہ کیا ڈفرنس ہے یہ وائی شیپ ہے اب میری بات سننے غور سے سننے میری بات یہاں پہ غور سے سننی ہے میری بات یہ بھائی یہ پلینیریہ کی باڈی ہے ٹھیک ہے نا یہ پلینیریہ کی باڈی ہے نیچے والی سائیڈ کون سی ہے نیچے والی ڈورسل یا وینٹرل نیچے والی یہ وینٹرل ہے اور اوپر والی ڈورسل ہے یہ جو ہے ڈورسل ہے تو ڈورسل اور وینٹرل میں سے جو میں نے USB رکھی ہے وہ وینٹرل سائیڈ سے رکھی ہے USB کا یہ جو یہ جو پور ہے اس کو سمجھے ماؤت ہے اس کا مطلب پیچ میں بلکل سنٹر پہ وینٹرل سائیڈ پہ یہ میں نے ایسے رکھی ہے پلینیریہ آپ کے سامنے اگر ایسے کریں تو وینٹرل سائیڈ پہ ماؤت ہے ایک ہو گیا اس میں کیا ماؤت جو کہ کون سی سائیڈ پر ہے وینٹرل سائیڈ میں اس ماؤت سے کنیکٹیڈ ہے فیرنگس فیرنگس یہ اب یہ دیکھیں یہ ماؤت ہے اور یہ جو یہ جو ہے یہ کیوب یہ فیرنگس ہے سیدھا آکے کھل رہا ہے اس میں یہ کیا ہے یہ انٹسٹائن ہے یہ دائجسٹیو ٹیوب ہے یہ وائی شیپ یہ دائجسٹیو ٹیوب ہے تو یہ ماؤت ہے وینٹرل سائیڈ سے کھل کر فیرنگس کے تھروں انٹر ہو رہا ہے فیرنگس کے تھروں انٹر ہو رہا ہے کس میں دائجسٹیو ٹیوب میں اور جو دائجسٹیو ٹیوب ہے وہ وائی شیپ ہے تین سٹرکچر ہوں گئی ماؤت فیرنگس اور ڈائیجسٹیو ٹیوب اب یہ ڈائیجسٹیو ٹیوب بیچ میں ہے وہاں سے بھی میمبرین ہے وہاں سے بھی میمبرین ہے بیچ میں پڑا ہے ٹھیک ہے نا یہاں تک کلیر ہے اب غور سے سنیں یہ پری ڈیٹر ہے پلینریا پری ڈیٹر ہے اس کا یہ ایسے یو ایس بی دیکھیں یہ باہر نکلتی آ رہی ہے یہ ایسے نکل کے آتی ہے مطلب یہ جو یو ایس بی میں نے لگائی ہے یہاں پہ اس کو میں فیرنگس مان رہا ہوں ایسے باہر نکل کے آتا ہے یہ فیرنگس اور فڈ کو پری کر کے پری ڈیٹ کر کے اندر چلا جاتا ہے ماؤت پور کو کہتے ہیں وہ باہر نہیں آئے گا ماؤت آپ کے پور کو کہتے ہیں ماؤت سے تنگ آ سکتی ہے تو ہمارا فیرنگس اٹیجڈ ہے مگر ان کا فیرنگس فری ہے یا اٹیجڈ ہے فیرنگس باہر آ رہا ہے ماؤت سے فیرنگس وہاں آرہا ہے فری ہے تو فیرنگس ایکسٹینڈڈ ہوگا باہر نکل کے آئے گا ماؤت سے فڈ کو پکڑ کر اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے نا حاضر انشاءاللہ تو فیرنگس جو ہے ان کا فری ہے وہ پری ڈیٹ کر کے اندر چلا جائے گا ماؤت سے باہر نکل آئے گا اب مجھے بتائیں فیرنگس فری ہے تو فیرنگس اوپر ایک لیئر ہے فیرنگس کے اوپر ایک لیئر ہے جیسے یہ فیرنگس باہر آرہا ہے اور یہ ماؤت تھا اب یہ یہ دیکھیں یہ جو میں نے کلر سے لائن لگائی ہے یہ والی یہ فیرنگس نہیں ہے بھائی یہ جو وائٹ والی لائنگ ہے یہ یہ فیرنگس ہے اور یہ میرا یہ پنک والا ماؤت ہے اب ماؤت سے یہ جو فیرنگس ہے یہ باہر نکل آئے گا باہر نکل آئے گا فیرنگس فیرنگس کے باہر یہ میمبرین ہے یہ والے یہ فیرنجل شیت ہے یہ کیا ہے فیرنجل شیط ہے جیسے ہاں فراغ میں جیسے ٹنگ نکلتی ہے پری ڈیڈ کر کے جاتی ہے یہاں پہ فیرنگس نکلے گا تو فیرنگس کے اوپر یہ شیط ہے فیرنگس کے اوپر شیط ہے جس کو ہم فیرنجل شیط کہتے ہیں اب میری بات سنیں اب میری مجھے سٹرکچر نہیں پڑھانی تھی پنجاب میں ہے بھی نہیں مگر کبھی کبھی یہ سوال پوچھ رہا ہے تو اگزامینر کو راضی کرنے کے لئے ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے دیکھیں بھائی اب یہاں سے انجیشن ہوئی فیرنگس سے انجیشن ہو گئی انجیشن ہو کر یہاں پہ آکے فوڈ گرا فوڈ گرا تو یہ فوڈ یہاں پہ ڈائیجیسٹ ہوگا مجھے بتائیں ڈائیجیشن یہاں پہ انٹسٹائن میں کون سی ہوگی ایکسٹرا سیلولر یا انٹرا سیلولر آپ کہیں گے سر ایکسٹرا سیلولر ٹیوب میں ہو رہی ہے تو یہ جو ڈائیجیشن ہوگی ڈائیجیشن ہونے کے بعد یہ فوڈ ادھر بھی ٹرانسفر ہوگا ادھر بھی ٹرانسفر ہوگا ادھر کی بھی ٹرانسفر ہوگا یہ بات ہوگی آپ کی ایکسٹرا سیلولر ڈائیجیشن ہوگی فوڈ ٹرانسفر ہوگا اب سارے سیل کو فوڈ پہنچانے کے لئے کیا ہوگا بھائی سارے سیل کو فوڈ پہنچانے کے لئے اس انٹیسٹائن میں سے برانچز نکلیں گی پتلی پتلی سی برانچز نکلیں گی ان کو ہم کہیں گے ڈائیورٹی کیولا کیا کہیں گے ان کو کہیں گے ڈائیورٹی کیولا یہ ڈائیورٹی کیولا ہیں جو انٹیسٹائن سے وائشیپ انٹیسٹائن سے نکل رہے ہیں تقریباً باڈی کے ٹیشو تک باڈی کے سیلز تک جا رہے ہیں فڈ کو کیا کر رہے ہیں بھائی ٹرانسپورٹ تو مجھے بتائیں کیا اس میں سرکیولیشن کی نیڈ بچی باقی ڈائیولٹیکیولا اور انٹیسٹائن نے سارا کام کر لیا فوڈ کو ڈائیجیسٹ بھی کر لیا اور بارڈی تک پہنچا بھی دیا تو سرکیولیشن والا کام جو ٹرانسپورٹ آف فوڈ ہے وہ کون کر رہا ہے آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم کر رہا ہے تو ڈائیجیسٹیف سسٹم کے بارے میں مجھے بتائیں اچھا ایک اور بات ایک اور بات جب ڈائیجیسٹ ہوگا فوڈ جو ڈائیجیسٹ نہیں ہوگا وہ اس مہت سے ہی بار نکلے گا تو مجھے بتائیں ڈائیجیسٹیف سسٹم کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے جلدی بتائیں میں نے لکھ لیا بھائی انکمپلیٹ ہے سیکلائک انکمپلیٹ سیکلائک انکمپلیٹ ایکسٹرا سیلٹائیجیشن ہوگی تو سیل کے اندر انٹرا نہیں ہوگی کیا بھائی سیل کے پاس ویکیول نہیں ہوں گے کیا سیل کے پاس لائزازوم کام نہیں کرے گا کیا تو دونوں ہوں گی ایکسٹرا ہو رہی ہے تو انٹرا ہو رہی ہے مجھے بتائیں وہ کون سا فائلم ہے جس کے پاس only and only انٹرا سیلٹائیجیشن ہے ہاں بھائی کون بتائے گا only انٹرا سیلٹائیجیشن کس کے پاس ہے اوری فیرہ کے اوپر کے پاس ٹھیک ہے بھائی آگے چلتے ہیں یہ آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم ہو گیا اب اب آپ کا سسٹم رہ گیا کون سا کونسا سسٹم رہے گیا ایکس کریٹری سسٹم اور ری پرادکٹیو سسٹم یہ آپ کا ایکس کریٹری سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں سمپل لکھا ہوا ہے بک والے نے مگر چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا باہر جانا پڑ رہا ہے ایک اور بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ جو پلینیریا کا یہ جو پلینیریا کی باڈی ہے یہ پلینیریا کی باڈی کے اندر یہ پلینیریا کی باڈی کے اندر کیا ہو گیا ہے بھائی یہ پلینیریا کی باڈی کے اندر جو ہم نے بنایا تھا نا وہ انڈوڈرم میزوڈرم اور ایکٹوڈرم کا کانسپٹ پڑایا تھا یہ یہاں پہ جو سارے سیلز ہیں نا بیچ میں یہ میزوڈرم کے سیلز ہیں جن کو ہم پیرن قائمہ سیل کہیں گے یہاں پہ جو سارے سیل ہوں گے ان کو ہم کیا کہیں گے ان کو ہم کہیں گے پیرن قائمہ سیل یہ ایکٹوڈرم ہوگی اور جو گھٹ تھا جو گھٹ تھا ڈائیجیسٹیوڈیوب تھا وہ انڈوڈرم سے بنا ہوگا انڈوڈرم سے ڈائیجیسٹیوڈیوب میزوڈرم سے پیرن قائمہ سیل جو سارا گراؤنڈ ہے اور باقی جو آرگنس ہیں اور ایکٹوڈرم سے یہ باہر والی لیئر بنی تو اب ایکسکریٹری سسٹم کو پڑھیں ایکسکریٹری سسٹم کو ہم کہتے ہیں پروٹو نیفریڈیا پروٹو نیفریڈیا تھوڑا جلدی سنیں اتنی ڈیٹیل نہیں دی گئی میں پڑھا رہا ہوں تھوڑا آپ کو پروٹو نیفریڈیا کانسسٹ آف پیر آف پیر آف لانگی ٹیوڈنل پریڈ پروٹو نیفریڈیا لڈکٹ اس کو ہم کہتے ہیں پروٹو نیفریڈیا کی ڈکٹ اور اس ڈکٹ کے اوپر کیا ہوگا بھائی ایک آگ کے شولے جیسے آگ کے شولے جیسے سیل ہوں گے جو اس پیرن قائمہ سیل میں پڑے ہوں گے اس آگ کے شولے جیسے جو سیلس ہیں یہ والے جو سیل ہیں ان کو ہم کہیں گے کون سے سیل فلیم سیل فلکرنگ فلیم جلتے ہوئے شولے کے جیسے ہوں گے اندھرہ بھی یہ منتا حکم کا والیان بجن صاحب بہت ہونا اچھو اس بیٹھواتا پہ بھری دا بٹھاؤں سراجش بھی بٹھواتا پہ بھری بٹھاؤں یا چوز آئیڈی تے چوز سراجش کے کرے دے ہا کرے نا تمہاں پہ کرے دیا ہوں دا دے فارم بھری دیا ہوں دا آزر ہاں بھائی سنیں میری بات سنیں کیا پکا دا میں نے فلیم سیل ہیں جو کہاں پہ پڑے ہیں پیرنگائیما سیل میں پڑے ہیں ایک اور اس میں سیل ہیں ایک اور اسٹرکچرز ہیں جو اس نیفری ڈیل ڈکٹ سے نکل کر بارڈی سے باہر جا رہے ہیں مجھے لوکیشن بتائیں فلیم سیل کہاں پر ہے بارڈی کے باہر ہے یا پیرنگائیما میں بات کر رہا ہے بتائیں ایک اور بات یہ بتائیں آپ ایک اور بات میں بتاؤں پیرنگائیما سیل کے پاس فوڈ ہے اور فلیڈ ہے جس کو آپ ملا کے لیمف کہتے ہیں مطلب بارڈی کا فلیڈ آپ کہیں گے آپ کہیں گے نہیں بتایا بھائی کسی نے کیوں کہ فلیم سیل کہاں پر ہے بارڈی کے باہر ہے یا بارڈی کے پیرنگائیما سیل میں یہ میں نے پوچھا یہی نہیں آرہا کیا آپ کو پیرنگائیما سیل میں بات کر رہے ہیں ہاں اور یہ جو یہ جو سیلز ہیں یہ جو پور ہے یہ بارڈی سے باہر جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بار تو تین چیزیں ہیں بھائی تین چیزیں ہیں ہاں بالکل صحیح ہے تین چیزیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں فلیم سیل یہ کیا کرے گا ان پیرنگائیما سیل سے فلیڈ کو کیا کرے گا اب پیرنگائیما سیل میں کیا فلیڈ ہوگا فوڈ منرل نیوٹرینٹ وارٹر سالٹ آئینس ویسٹ سارے بھائی اس فلڈ میں ہوں گے جس کو آپ لیمف کہہ رہے ہیں تو فلیم سیل کیا ایبزارب کرے گا ساری چیزیں بھائی یہ کیسا ظلم ہے کام کی چیزیں اور غیر ضروری چیزیں سارے ایبزارب کر لیے کس نے فلیم سیل فلیم سیل نے ایبزارب کر کے یہ ساری چیزیں اس کو دی یہ جو لیٹرل کینالز ہیں دو ان کو دے دی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا پیرنکایما سیل سے پوچھا کیا چاہیے پیرنکایما سیل رو رو کر بتا رہا تھا یہ چاہیے یہ واپس چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے مطلب کچھ چیزیں چاہیے جو مجھے کام کی ہیں فلیم سیل تو لے گیا تو یہ جو ہے کیا ہے جو ڈکٹ ہے یہ چیزوں کو واپس باڈی کو بھجوا دے گی وہ چیزیں جو باڈی کے کام کی ہیں تو مجھے بتائیں ڈکٹ کے پاس ایبزاربشن ہوئی یا ری ایبزاربشن بتائیں جلدی ایبزاربشن کس نے کی فلیم سیل نے ایبزاربشن کس نے کی فلیم سیل نے کیا کیا سارا کچھ اور ری ایبزاربشن کس نے کی اور ری ایبزاربشن کس کی ہوئی جو باڈی کی نیڈ تھی جو باڈی کے کام کی چیزیں تھی اور ری ایبزارب کون سی چیزیں نہیں ہوئی جو ویسٹ تھے ایکسٹرا تھے پھر واتر ہو ہائن ہو سالٹ ہو کوئی بھی چیز ہو جو زیادہ ہے وہ ایکسٹرا ہے وہ ویسٹ ہے وہ ٹاکزن ہے تو جو ایکسٹرا چیزیں ہوں گی دیکھیں فلم سیل نے ایبزارب کیا نفری ڈکٹ نے کچھ چیزیں واپس بجوا دی جو چیزیں بچی اسپور سے باہر نکلیں گی اسپور سے باہر نکلیں گی ایبزاربشن ری ایبزاربشن اس نے کیا کیا ایکسکریشن تو یہ ایکسکریٹری پور ہے جو ایکسکریشن کرے گا اب بھئی پروٹو نے فری ڈیا ہم نہ ہم دیتے ہیں فلم سیل کو کیونکہ موسٹ امپارٹنڈ یہ ہے سب میں سے یہ ایکسکریشن میں اس کا مین رول ہے اور فلم سیل کی اگر میں سٹرکچر بناوں تو فلم سیل ایسا سیل ہے جس کے پاس یہاں پہ نیوکلس ہوگا اور یہ سلیا ہوں گے اس کے پاس بہت سارے نیوکلس سائیڈ میں ہوگا انسلیا کو موف کرنے کے بعد یہ ایبزارب کرتا کرے گا ایبزارب کرے گا سبسٹنز کو اور یہ دیکھا اس ڈکٹ کو اور یہ ڈکٹ ایکسکریٹری پور کے تھروں ایکسکریٹری پور کے تھروں چیزیں یہ ایبزارب ہوئیں یہ ری ایبزارب ہوئیں باقی جو بچا یہ ریلیز ہوا یہ آپ کی پیرامیشن کی باڈی ہے سوری کس کی باڈی ہے کس کی آہ لین ایریا کی ہاں یہ پور ڈکٹ ہے نا یہ یہ پور کی ڈکٹ ہے یہ ایکسکریٹری پور ہے چلو گیا یہ پور کی ڈکٹ ہے اور یہ پور ہے یہ بھئی ایکسکریٹری سسٹم تھا اس کے علاوہ ایکسکریٹری سسٹم کے بعد پروٹو نیفریڈیا فرسٹ ٹائم نیفریڈیا نیفران والا کام بنا اس سے پہلے نہیں تھا ابھی آ جاتے ہیں ریپرادکشن کے اوپر تو بھئی پلیٹی ایلمنٹ اس میں آپ کا ایسیکسیول ریپرادکشن بھی ہوتا ہے اور سیکسیول ریپرادکشن بھی ہوتا ہے جو ایسیکسیول ریپرادکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیشن کے تروں فیشن کیا ہے اگر یہ ایک اینیمل ہے جو بیچ سے ٹوٹے گا اسے سنکھ ہو کر بیچ سے ٹوٹے گا کتنے ایسے بن گئے دو سیل میں فیشن ہوتا ہے یہاں پہ اینیمل میں بھی فیشن ہو رہی ہے پورے سارے اینیمل میں فیشن فیشن کا مطلب آپ کو پتا ہے اسے میں ٹوٹ جانا اب اس میں جو پارٹ مسنگ ہوئے وہ کس کے مسنگ ہوئے اس کے اور اس میں جو مسنگ ہوئے پارٹ اس کے پارٹ تو اس میں بھی مسنگ ہوگے اور اسے سے بھی مسنگ ہوگے تو وہ کیسے بنیں گے ریجنریشن سے تو فیشن ہوگا فیشن کے بعد یہ پارٹ اپنے جو کو مسنگ پارٹ ان کو ریجنریٹ کرے گا اور یہ جو مسنگ پارٹس ہیں ان کو ریجنریٹ کرے گا نیا آرگنیزم بن جائے گا اس پروسز کو ہم نے کہا فیشن اوکے اوکے کہہ لیں تو آگے چلتا چلوں میں سمپل چیزیں ہیں بھکوالے نے ایسے لکھ دیا ہے پس فشن ہے اچھا سیکسیول ری پروڈکشن اس کا بہت سارا ایوالو ہے سیکسیول ری پروڈکشن کے حوالے سے یہ ہرمافروڈائٹ ہے ہرمافروڈائٹ ہے اس کے بعد جو آپ فائلم پڑیں گے نا وہ ہرمافروڈائٹ نہیں ہوگا ہرمافروڈائٹ کا مطلب کیا تھا ہم نے پڑھا تھا بائی سیکسیول بائی سیکسیول ہیں دونوں سیکس ہوں گی میل بھی ہوگا بھائی اور فیمیل سیکس بھی ہوگا اور دونوں جو یہ سیکس ہوں گے یہ دونوں جو سیکس ہوں گے اس کے وہ پیرن کائمیٹس ریجن میں اندر ہوں گے اور دونوں سیکس میل ہو یا فیمیل ہو ٹیوبیول ٹائپ ہوں گے ٹیوبیولر سیکس آرگن ہوں گے اور میل پروڈیوز کرے گا اسپم اور فیمیل پروڈیوز کرے گی ایگ تو اسپم اور ایگ جب بنیں گے یہ اسپم اور ایک فرٹیلائز کریں گے تو زائیگوٹ بنے گا اب یہاں پہ میں نے کی بات ختم کیونکہ جب تک ٹیپ وام کو لیور فلیوک کو پلینیریا کو ڈیٹیل میں نہیں پڑیں گے تو اس کا ریپروڈکشن سیکسوال سمجھ میں پورا نہیں آئے گا کہ یہ زائیگوٹ بننے کے بعد ایمبریو بنے گا کہاں جائے گا کیا کرے گا دوسرا ہاسٹ ڈونڈے گا اگر انڈوپیراسائٹ ہے اگر انڈوپیراسائٹ نہیں ہے تو یہ زائیگوٹ ایمبریو بن کر باہر نکل کر گروہ کرے گا اگر پیراسائٹ نہیں ہے تو یہ ایمبریو بنا کر ایک نیو آرگنزم بنائے گا اگر یہ پیراسائٹ ہے تو میں پڑھاؤں گا کہ پیراسائٹ میں کیا ہوگا پیراسائٹ کا کنسپٹ پڑھاؤں ابھی تو سمجھ آ جائے گا آپ کو ریپروڈکشن کیسے دیکھیں دیکھیں بھائی آپ نے ایک نام لیا ٹیپ وام کا جس کو آپ نے ٹینیا کہا ٹینیا کہا یہ ٹینیا یہ ایسے 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 اس کی شیپ ہے بہت اس کی جو سائز ہے وہ بڑی ہے اس کی سائز بہت لیندھ میں بڑا ہے اور اس کی باڈی میں سیگمنٹ 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 ہیں اور یہ جو اینیمل ہے یہ جو اینیمل ہے سیگمنٹ ایڈ وام نہیں پٹی ٹائپ جو بال پہ ٹیپ لگاتے ہیں اس پٹی ٹائپ ہے فلیٹ ہے ڈورسو بینٹرلی فلیسڈ ہے راؤنڈ نہیں ہے اسی لئے ہم نے پلیٹی ایلمنٹ اس میں رکھا ہے شیپ اس کی دیکھیں نا کیسی ہے فلیٹ ایڈ ہے پٹی ٹائپ بال کی ٹائپ ہوتی ہے ایسی ہے تو ٹائپ وام تب ہی کہہ رہے ہیں ٹائپ وام اچھا پلینیریا کا دوسرا نام بتائیں کمنٹ میں جلدی جلدی نام بتائیں آپ بھول گئے ہوں گے میرا خیال ہے بک سے نہیں دیکھنا ایمانداری سے بتانا بک سے نہیں ڈگیش یا ویری گوڈ ڈگیش یا وا وا سارے بچوں کو یاد ہے گوڈ بھائی ویری گوڈ اچھا تو تو اور جو تھا لیور فلیوک اس کا بھی بتائیں نا لیور فلیوک کا بتائیں وہ نہیں آ رہا کیا لیور فلیوک کا نام کیا تھا فیشولہ ہپاٹی کا ویری گوڈ فیشولہ ہپاٹی کا ویری گوڈ لوڈ کیا آئیں ٹینیا پر ٹینیا بھائی ٹینیا تانیا نہیں ٹینیا ٹیپ وام یا ٹینیا تو جو ٹیپ وام یا ٹینیا ہے یہ آپ کا پیرا سائٹ ہے ہیومن کا ہیومن کا ایک ہاسٹس کا یہ ہو گیا اور دوسرا کاؤ کا دوسرا ہاسٹس کا یہ ہو گیا کاؤ نہیں ہوگی تو اس کو کیا ملے گا پگ ملے گا ان میں سے کوئی بھی ایک ہونا چاہیے دو ہاسٹ ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے ڈائی جینک اب دیکھیں کہ لائف کہاں پہ گزارتا ہے سپوز کریں یہ ہمارے انٹسٹائن میں رہتا ہے انٹسٹائن میں رہتا ہے جو پیرا سائٹ ہوں گے یہ کیا ہے پیرا سائٹ ہے جو پیرا سائٹ ہوں گے پیرا سائٹ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں پیرا سائٹ ایک ہک ہوں گے ان کے پاس اور دوسرے سکرس ہوں گے ہک اس لیے ہوں گے اس کے پاس ہک اس لیے ہوں گے ہک کہ اس کی باڈی میں چپک جائے ایسے چپک کے رہے نکل نہ جائے ہمارے انٹسٹائن سے بار تو چپکنے کے لیے اس کے پاس ہک ہیں اور اس کے پاس ایک سکر ہوگا یا بہت سارے سکرس ہوں گے جن کی مدد سے فوڈ کو سک کرتا رہے گا سک کرتا رہے گا اب مجھے یہ بتائیں جو پیرا سائٹ ہوں گے جو پیرا سائٹ ہوں گے ان میں ڈائیجیسٹیو سسٹم ایوالو ہوگا یا کم ایز کمپیئر ٹو فری لیویں جلدی بتائیں تو میں آگے چلوں یہاں پہ لوٹا ہوں پیرا سائٹ میں ڈائیجیسٹیو سسٹم پور ہوگا کیوں پور ہوگا کیونکہ پیرا سائٹیں بنا بنا ہوا کھائیں گے تو کیا ان کو ڈائیجیشن کرنے کی ضرورت ہے اور انٹسٹائن میں وہاں پہ ڈائیجیسٹیڈ پوڈ ہے تو وہاں پہ رہ رہے ہیں بھئی مزے ہیں ان کے تو پیرا سائٹ میں جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے وہ پور ہے اور بات ٹیپ وہاں میں تو ہے ہی نہیں ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے ہی نہیں مجھے بتائیں اس فائلم میں سے کون سا وہ انیمل ہے جس کے پاس ڈائیجیسٹیو سسٹم سب سے زیادہ ایوالو ہوگا ان تینوں آرگنیزم میں سے جو میں نے بتائے تھے اور لیور فلیوک اینڈ ٹیپ وارم سے اور ہے کس میں نہیں ٹیریا میں جی آئی ڈی ٹریک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ جو ٹیپ وارم ہے یہ ٹیپ وارم کہاں پہ تھے ہکر سکر کی بات کی ہم نے ہے نا یہ کلیر کیے اب سنیں اب یہ انٹسٹائن میں گروہ کر رہا ہے بڑا ہو رہا ہے بڑا ہوگا تو کیا ہوگا میچور ہوگا میچور ہونے کے بعد غور سے سنیں اس کے ایک ایک سپٹم کے اندر یہ ایک سپٹم ہے اس کے اندر میل پارٹ بنے گا فی میل پارٹ بنے گا دونوں پروڈیوز کریں گے گیمیٹ یہ بھی پروڈیوز کرے گا گیمیٹ گیمیٹ کی ہوگی فرٹیلائزیشن انٹرنل یا ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن بتائیں پروٹو اینڈری نہیں ہے بھائی انٹرنل فرٹیلائزیشن پروٹو اینڈری نہیں ہے انٹرنل فرٹیلائزیشن کیا بنا یہاں پہ کیا بنا یہاں پہ زائی گوٹ زائی گوٹ جب بنا نا کہاں پہ بنا اس سیگمنٹ کے اندر بنا اس سیگمنٹ کے اندر بنا تو یہ جو سیگمنٹ ہے جو سیگمنٹ ہے وہ سیگمنٹ کرے گا کیا یہ جو سیگمنٹ ہے وہ کرے گا ریپروڈکشن ایسا سیگمنٹ جو ری پروڈکشن کرے گا اسے آپ کہیں گے کیا اسے کہیں گے پرو گلوٹیڈز جب یہ جب یہ شرات کرے گا تو انمیچور پرو گلوٹیڈ کہیں گے جب یہ ری پروڈیوز کر لے گا زائی گوٹ بنا لے گا تو اسے آپ کہیں گے میچور میچور پرو گلوٹیڈ یہ سوال پوچھا ہے پی ایم سی والوں نے پرو گلوٹیڈ کس کا فیچر ہے کون سے فائلم کا فیچر ہے تو بھائی پلیٹی ایلمنٹس کا ہے اور پلیٹی ایلمنٹس کے اندر ٹیپ وام کے اندر ہے باقی میں نہیں ہے پرو گلوٹڈ ہاں بھائی تو ٹیپ وام کے اندر یہ جو سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ کو آپ نے کیا کیا ری پروڈکٹیو سیگمنٹ کو پرو گلوٹڈڈ اور یہ میچور بن گا ہے آپ سنیں اب سر بات یہ ہے یہ جو زائیگوٹ اگر یہاں سے باہر نکلا نہ اگر آؤٹ ہوا تو کہاں پہ آؤٹ ہوگا انٹسٹائن میں آؤٹ ہوگا تو یہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا یہ گروہ نہیں کر سکتا تو یہاں پہ یہاں پہ اس پیرا سائٹ کی سیاست دیکھیں بھائی یہ موف کر رہا ہے اپنے ہکر کو یوز کر کے موف کرنے کے بعد یہ اس کے سیگمنٹ ٹوٹ رہے ہیں جن جن کے پاس بھار سے سنیں جن جن سیگمنٹ میں زائیگوٹ بنا ہوا ہے فرٹیلائیزیشن ہوئی ہے وہ سیگمنٹ جائیں گے ٹوٹ اور جو سیگمنٹ ٹوٹ جائیں گے ان کے اندر کیا ہے زائیگوٹ اور یہ جب ٹوٹ گئے تو انٹسٹائن میں رہیں گے یا نکل جائیں گے بتائیں جب ٹیپ وام سے ٹوٹ گئے تو نکل جائیں گے تو یہ بھائی فیسز کے ساتھ نکل گئے نکل گئے فیسز باہر تو یہ بھی آؤٹ ہو گئے اب جب یہ اگر اس پگ نے کوئی چیز کھائی اور اس پگ کے کھانے کے اندر یہ پیس چلا گیا زائیگوٹ والا یا کاؤ نے یا کوئی کسی اینیمل نے کوئی کاؤ نے کاؤ نے گھانس کھایا چارہ کھایا اور چاروں انچارے میں یہ سیگمنٹ گیا گھانس میں یہ سیگمنٹ گیا تو یہ اب کس کے پاس چلا گیا کاؤ کے پاس یا پک کے پاس کسی نہ کسی ایک کے پاس جب یہ کاؤ کے پاس یا پک کے پاس گیا تو یہاں پہ رہتا ہے کس کہاں پہ مسل میں بھائی گوشت میں جاتا ہے انٹیسٹائن میں جا کر انٹیسٹائن سے گوشت میں جاتا ہے گوشت میں یہ میکروسکوپک ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے گوشت میں جا کر رہتا ہے یہ پوری لائف کاؤ کی یا پگ کی مسل کے اس کے مسل کے اندر رہتا ہے جب ہم اس کو جب اینیول کو زبا کرتے ہیں اگر اور بھی ڈومیسٹک اینیول میں یہ ان کو ایزا آسٹ یوز کرتا ہے مگر مل لیے جو اس کا گوشت ہوگا بیف ہوگا جو اس کا جو بیف ہوگا اگر کوئی وہ یوز کرے کھائے گا اگر کوئی ایٹ کرے گا اس کا گوشت اگر وہ انککڈو صحیح پکا ہوا نہ ہو جو صحیح پکا ہوا نہیں ہوگا اس میں یہ جو پانٹ ہے اس کے مسل کے اندر ہے یہ ایمبریو تھوڑا گروہ کیا ہوگا تھوڑا گروہ کر کے گیا ہوگا جو اسٹیج یہاں پہ نہیں کر سکا وہ یہاں پہ کر گیا مگر پھر بھی ایمبریو ہے ان بوائلڈ نہیں ہو صحیح پکڈ نہیں ہو ایسے جلدی جلدی میں کسی نے کوک کیا ہو تو ایسے گوشت کھانے سے وہ آپ کے انٹسٹائن میں آ گیا پھر سے مہمان بن کر کتنے ہاست ہوگئے ہیں ان کے دو کیوں اس نے دو ہاست کیے بھائی ہاست دو کیے کیوں کیے مجھے یہ بتائیں کیوں ہاست دو کیے ہیں اس نے لائف سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو یہ پیرا سائٹ کی پراپرٹی ہے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ سارا سسٹم اپ ڈیٹ کیوں بھائی ہاں بھائی آج کے لیے اتنا کافی ہے کل 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 پڑیں گے تھوڑی چیزیں رہ گئی ہیں اور وہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم کل کور کریں گے ٹھیک ہے نا انگلیش کا کلاس ہوگا ہاں بھائی انگلیش کی کلاس ہوگی آج انگلیش کی کلاس ہوگی بلکل ہوگی کل کچھ چیزیں ٹیپ وام کے اکارڈنگ پڑھنی ہے اور بھی ٹھیک ہے نا کچھ چیزیں ہیں ٹائم بہت ہو گیا ہے مجھے بھی پن واکل جانا ہے ابھی بس کل کچھ چیزیں اور ڈسکس کریں گے ہم پرو گلوٹڈ ریپیٹ کریں ایسا ٹیپ وام کا سیگمنٹ جو ریپروڈکشن کرے اسے ہم کہیں گے پرو گلوٹڈ اور جب وہ ریپروڈیوز کر جائے مطلب فرٹیلائزیشن کر جائے تو اسے ہم کہیں گے مچور پرو گلوٹڈ اب مجھے بتائیں نارمل سیگمنٹ اور پرو گلوٹڈ میں سے میل اور فیمیل سیکس آرگن گیمیٹ کس میں بنائیں گے یہی فرق ہے پرو گلوٹڈ اور نارمل سیگمنٹ میں ٹھیک ہے ناو